نمسکار میں منوج رگوانشی آپ سب کا سواگت کرتا ہوں 6 دسمبر 1992 بابری ڈھانچے کا ودھانس جو کی آج بہت مہتپون وشائے دوبارہ بن گیا ہے اس وشائے کو لے کے آج ہم آپ کی معلقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جن کا نام ہے شری جی بھگوان گویل جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے موہ سے کہ بابری ڈھانچے کو توڑنے کا کام انہوں نے سوچی سمجھی پلان کے تحت کیا اور انہوں نے بابری ڈھانچے کو توڑا تب وہ شیف سینا کے نورتھ انڈیا کے پرمک تھے دلی میں تھے آج بھی وہ دلی میں ہیں لیکن اب انہوں نے ایک نیا دل بنایا ہے راشتبادی شیف سینا جس کی وہ راشتری ادھیاکش ہیں جی بھگوان جی نمشکار آپ نے چھے دسمبر ڈھانچے کو بابری ڈھانچے کو توڑنے کا کام سوچ سمجھ کے کیا بلکل سوچ سمجھ کے کیا دل سے کیا خوشش کیا کیوں کیا کہ نبے میں جو ہمارے سامنے کارسیبہ ہوئی ملیم سنگھ کے گنڈوں نے نیتھے ہندو کارسیبکوں پر گولیاں چلوائی نہ صرف گولیاں چلوائی ان کی ڈھنڈ بوڑیوں کو پتھوں سے باندھ باندھ کے سروں میں بہا دیا گیا جن کی آج تک بوڑیاں بھی نہیں ملی اس سو کا ہندو سماج میں بڑا اکروس تھا بڑا گصہ تھا اس سے پہلے پنجھتر بار پریاس ہوئے سیرام جنرم بھومی کی مقتی کے لیے لگ بگ پانچ لاکھ لوگوں کا بلدان ہو چکا ہے ایسا ہمارا اتحاس ہمیں بتا رہا ہے جب چھے دسمبر کارسیبہ کی ڈیکلیر ہوئی ہماری سیب سینہ کے اترباد کے لوگوں کی میٹنگ ہوئی دلی میں جس کی میں حدیشتہ کر رہا تھا ہمارے سانسد بھی تھی ایک دو ساتھ میں سیب سینہ کے سب کا لب و لواب یہ نکل کے آیا تین دنگی میٹنگ کے بعد اس بار کچھ بھی ہو دھانچہ بچنا نہیں چاہیے ہم نے یہ بات بڑا گف تھاکرے کو بتائی انہوں نے ہمیں سپشت کہا کہ جاؤ دھانچہ ٹوٹنا ہی چاہیے ان کا دیس ہمارے سنمہ تھے تھا اور ہمارے اندر وہ جولہ دھڑک رہی تھی ان کارسیبوں کا بدلہ لینے کے لیے جن کارسیبوں کو نہ تھا ملہم کی گنڈوں نے مار مار کے سریومنٹ بہا دیا ہم لوگ ایک دسمبر کو ہم نے میٹنگ کے بعد پیس کانفرنس کی دلی میں انیس سو بندوے میں اور ہم نے کھلے عام کہا تھا کہ چھے دسمبر کو جو کارسیبہ ہوگی وہ صرف سینہ سٹائل میں ہوگی ہم جائیں گے دھانچہ بچے گا نہیں یہ ہم نے ایک دسمبر کو دلی میں کہا تھا جیبکون جی آپ یعنی کی ہمارے انٹریو میں سب کے سامنے اس بات کو صاف صاف کہہ رہے ہیں اور یہ بات عدالت میں بھی جائے گی یہ بات سی بی آئی کے پاس بھی جائے گی ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں آپ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بالا صاحب تھاکرے نے آپ کو آدیش دیا اور آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ بابری دھانچے کو آپ توڑیں گے اور آپ نے اس فیصلے کو کھریانویت کیا آپ نے توڑا بلکل توڑا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی ڈنگیا کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ہندوستان میں جو سی بی آئی نے گفتار ہی ہیں کہ رام جن موہمی معاملے کے روپیوں کی سب سے پہلے ہندوستان میں دلی مجھے گفتار کیا تھا میں پندہ لے لگنہو جیل رہا ہوں آج میں سی بی آئی کے کوٹ میں بیل پہ ہوں اس کی مجھے کچھ انتہ نہیں ہے مگر ابھی ہم پچھلے پچی سال سے سی بی آئی کو فیس کر رہے ہیں لگنہو سی بی آئی کوٹ کے چکے لگا رہے ہیں اب جو نئی بات سامنے آئی ہے سی بی آئی کے لوگ کوٹ کے لوگ بول رہے ہیں کہ سرنٹر ہوا تھا شریانتر ہم نے کوئی بینگلوٹا ہے کوئی ڈکیتی ڈالی ہے ہم کھولے آم ڈنکے کی چوٹ پہ وہاں گئے تھے ہمارے ہندووں کے پانچ سال کا جو ماتھے میں کلنک لگا ہوا تھا اس کا ہم دھونے گئے تھے ہم تیاری سے گئے تھے اور ہمارا ایک ہی سنگلپ تھا وہ ڈانچہ گرنا چاہیے اور ہم کھالی ایسے نہیں گئے تھے ہم تو ڈینیمائٹ کو ہمیں سال لگے گئے تھے پھر یہ ڈانچے کو ڈانے کے لیے ڈینیمائٹ لگانا پڑا ہم اس کو لگائیں گے اس کو اڑائیں گے تو تیاری کیا کیا تیاری تھی ایک تو آپ نے بولا ہے ڈینیمائٹ لگے گئے تھے اور کیا تیاری تھی آپ کی ہمارے وہاں پر جو لوکل ایمیلے تھا پاون پانڈے وہ ہمارا سیب سینہ کا تھا کورپرکہ جو دیا کا جو گینتیاں تھوڑے رسے سیڑھی سارا سمان ایک اٹھا کرنے کے جو میناری پاون پانڈے کے تھی ساری بیویسطہ اس نے کر رکھی تھی اور جب ہم لوگ گئے وہاں پر پانچ دیسنبر کو تو وہاں کا محول تھا تھنڈا تھا ایسا کچھ عدیس ہوا جیسا میں جان کریں ملے جا کر کے کہ جو کار سیوہ ہوگی ایک لوٹا سریوزو ریت کا دو مٹھی جل لے کے آئیں گے اور رام چونترے کی مالس کریں گے ایسا وہاں کے لوگوں نے بتا کہ اب کی بار یہ کار سیوہ ہونے والی ہے تو ہمیں یہ بات منجور نہیں تھی خالی میرے کو منجور نہیں تھی جو بھی لاکھوں کی سنکھا میں ہندو نوجوان وہاں کٹھا ہوا تھا اندر سے اس کے اندر جوالہ تھی کہ پانسو سال کا ہمارے ماتھے پر لگاوا کلنک اب بٹنا ہی چاہیے اور جیسا ہی ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں ایسا روش ہے اس کار سیوہ کو لے کر کے ہم نے گھوشنا کر دی وہاں پر ایک کہ گنگا کی دھار کو موڑ دیں گے اور ڈھانچے کو توڑ دیں گے جتنے بھی ہندو نوجوان تھے چاہے وہ بیلنگ دل تھے چاہے بیجے پی تھے چاہے بشمندو پریشت تھے جو بھی ہندو وہاں پر گیا تھا وہ سارا ہندو ایک ہی مقصد ہے کہ دھانچہ وہاں گرنا ہی چاہیے اور ہم نے وہ دھانچہ صحیح صبر کو گرایا مجھے اس کے لئے آج بھی گرب ہے اس وقت بھی گرب تھا اور میں بار بار کہتا ہوں دھانچہ گرانے کے لئے اگر مجھے فانسی بھی ہوتی ہے تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کیونکہ ہمارے دیس میں فانسی بڑی سجا نہیں ہے کوئی جن لوگوں نے رام جنہ مہومی کے لئے جن نے وہاں نے دیش کے لئے بلدان دیا ہے ان کو ہم یاد کرتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں اگر میری جان میرا یہ سریر رام جنہ کام آتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی دھانچہ تو گرنا ہی تھا کیونکہ لگتا تھا کہ آج ہندوستان میں آج بھی ہم گلام ہیں باور کے مہام منتری میر بانکی نے پندرہ سو ٹھائیسی سوی میں ہمارے رام مندر کے اوپر باوی نوان دھانچہ بنا دیا تھا ہم نے دھانچے اگر آیا ہے اب یہ حالی میں تیس ستمبر دو جار دس الہاواد ہائی کوٹ کی تینجے لوگی بینچ جس میں مسلم ججوی تھے بیس سال سارے گرنتوں گھنگ حال کر کے خدایی کر کے پراتی بھی ہواگوی تھا ہمارا انہوں نے ڈیکلیر کیا فینسلہ دیا ہائی کوٹ نے کہ جس جگہ کا بیوار ہے یہ جگہ صرف رام جنہ مہومی ہے اگر یہ جگہ صرف رام جنہ مہومی ہے تو ہم نے اپنا مندر گرائیا ہے اگر وہ مندر وہاں سے ہڑتا نہیں وہ دھانچہ وہاں سے ہڑتا نہیں تو وہ بھبے مندر کیسے بنے گا بھبے مندر بنے اس لئے ہم نے دھانچہ گرائیا ہے وہ کوئی سیڈنٹر نہیں ہوا سیڈنٹر کایا کا ہوا ہے لنکیا کی چوٹ میں ہم کہہ رہے ہیں سیڈنٹر ہوتا ہے بینک لوٹنا لکیتی ڈالنا کسے کا مر کرنا ایسا کچھ نہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے میٹنگ کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیاری کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوجنہ بنائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جانبوج کے بابری دھانچے کو توڑا لیکن آپ میں اور ایک طرف بی جے پی بی جے پی کے مکہ منتری کالیان سنگھ تھے اتر پردیش کے انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے اور اب جب یہ کرمینل کنسپریسی کا جو کیس جو چلنے جا رہا ہے اس کے اندر کالیان سنگھ کیونکہ وہ راجستان کے گورنر ہیں انہوں نے ریزائن نہیں کیا اس لیے ابھی تک تو وہ اس کیس کے اندر شامل بھی نہیں ہو رہے ہیں وشویندو پرشد نے بھی وشویندو پرشد وہاں لوگوں کو لے کے گیا تھا سیفرن کے سریعہ رنگ کے ہیڈ بینڈز پہنے ہوئے تھے اور پیلے کلر کے ہیڈ بینڈ پہنے ہوئے تھے کچھ کارسیوکوں نے جنہوں نے پیلے کلر کے ہیڈ بینڈز پہنے ہوئے تھے انہوں نے سیفرن ہیڈ بینڈ والوں کو ہٹایا اور خود ان کی جگہ لی کیونکہ ان کو ٹریننگ ملی ہوئی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دائنمائٹ نہیں لگایا گیا میں وہیں پہ موجود تھا جس طریقے سے وہ ڈومز گرے وہ گری نہیں سکتے تھے اگر اس کے اندر ایکسپلوسیو نہ لگایا گیا ہوتا دائنمائٹ لگایا گیا یہ تو ہم نے سٹوری میں ریپورٹ کیا کہ نظر آ رہا ہے آنکھ سے دیکھئے آپ نے نہیں لگایا جو کارسیوکوں وہاں پر پستک تھے ہر کارسیوک کے اندر ہنمان جی کی شاہ 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 شکتی آگئی تھی جو درشے تھا کہ سو لوگ چڑھ رہے تھے پچاس گر رہے تھے اور سو چڑھ رہے تھے پچاس گر رہے تھے ہجارہ لوگ جکمی ہو گئے چوٹے ہیں آگی لوگوں کو مگر لوگوں کا اتصال بنا رہا ہم خود موقع پہ تھے ہمارے ساتھی اس کام کو کر رہے تھے ڈین آم ایج ہمارے پاس تھا میں پھر کہتا ہوں مگر پربوک رام کے کرپہ سے ہنمان جی کے روح میں شکتیاں آگئی سب میں اور ہنمان جی کے شکتے کے روح میں کارسیوکوں نے اس دھانچے کو بلکل وہاں سے صفائی کر دی وہاں دھانچہ بلکل لڑا مدان کر دیا جیسے عام پھر سود ایسا کر دیا اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ آپ تیاری سے گئے تھے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ایک دن پہلے وہاں پہنچے تھے تو اگر آپ تیاری سے گئے تھے تو آپ اور پہلے پہنچتے اور کیونکہ وہاں تو دیکھیں اتنی ساری چیزیں ایک موقع پہ دکھائی دے گئیں جو کی سمجھ ہی نہیں آیا کہاں سے آئیں پک ایکسس تھیں جن سے کیوں توڑا جارہا تھا رنانچے کو رسیاں تھیں جن کو لیسو بنا کے ایک دن پہلے کیوں پہنچے پھر آپ کو اور پہلے پہنچنا ہمارے وہاں کے لوکل ایم ایلے ہمارا سیو سینرہ کا تھا وہاں پومن پانڈے وہ وہاں کے چپے چپے سے باقو تھے رام چندر پرمہنجی جو یودیا کے سب سے مہان سنت تھے ان کا پورا شیروعات ہم لوگوں میں تھا وہ بھی چاہتے تھے کہ دھانچہ گرے گا جیسے ہم پہنچے انہوں نے ہماری آرتی اتاری اور انہوں نے کہا کہ آج میرا بسواس ہو گیا ہے کہ دھانچے کو کوئی شکتی بچا نہیں سکتی تو ہمیں پہلے جانے کے ضرورت نہیں تھی وہاں ہمارے لوگ آل لڑی تھے جنہوں نے چپا چپا دیکھ رکھا تھا تو اس لئے ہم تو سمیہ پہ گئے ہمیں تو مطلب ایکشن کرنا تھا ایکشن کیا ہے مگر سب سے بڑا جو مجھے بیرود ہے جو مجھے دکھ ہے جو بار 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 یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سڈینتر تھا سڈینتر تھا سڈینتر تھا آپ سڈینتر کیا کر کے ان پانچ لاکھ بلدانیوں کا ابمان کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا بلدان کر دیا رام جنب حمی کے لئے پانچ لاکھ لوگوں نے آپ ان پانچ لاکھ بلدانیوں کا ابمان کر رہے ہیں مٹنکے کے چوٹ میں کہتا ہوں چیسے بھی آئی جا کوٹہ کوئی بھی ہے آپ یہ سڈینتر کرنا بند کرو دیکھیں شڈینتر تھا کہ نہیں تھا یہ فیصلہ تو کورٹ کا جب آئے گا دو سال بعد تب آئے گا تو ایک فیصلہ آئے گا نا تو اگر آپ اس فیصلے پر آپتی ہو تو اس ہمیں آپتی کیجئے گا آپ تو ابھی سے ہی مطلب ابھی مقدمہ ڈیٹوڈے ہیئرنگ چالو ہو رہی ہے اور آپ ابھی سے ہی شبد پہ ہی آپتی کر رہے ہیں ہمیں شبد پہ آپتی ہے آپ ہمیں پھانسی چڑھا دو ہم تیار ہوں اس کے لئے مگر آپ ان کارسیبکوں کے بلیدان کو تیار کو سیڈنٹر کیا کر کے اس کا اپمان کر رہے ہیں میں سپشت کہہ رہا چاہتا ہوں گی اس کے لئے سی بی آئی ہندو سماس سے معافی مانگے کوٹ معافی مانگے اگر معافی نہیں مانگتے ہم گھراب کریں گے سی بی آئی کا ہم کوٹ کا گھراب کریں گے کہ آپ جو پرکرم بہاں کیا گیا ان پرکرمیوں کے آتماؤں کا اپمان کر رہے ہیں اور ہم یہ اپمان بلکل بداس نہیں کریں گے آج پورا دیش کھڑا ہو گیا ہے دیش کے لوگوں نے موڈی جی کو یوگی جی کو اپنا پورا سمرتن دیا ہے کس بھاو کے ساتھ کہ یودیا میں رام مندر بنے آج سوک اور ہندو یودیا کے اندر پھبے رام مندر دیکھنا چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں سرکار پہل کرے سومداندھ مندر جیسے بنایا گیا تھا آج لوگ سوا میں پورا بہمت ہے بھاجپا کا ادیسے لے کے آو آپ اس کا اندرمان چالو کر باؤ اور اگر اب بھی رام مندر کے اندرمان میں یوگی اور موڈی قدم آگے نہیں بڑھائیں گے تو دو ہزار اندی کو دور نہیں ہے جو جنتا اتنا سممان دے کے موڈی جی کو فل مجورٹی دے سکتی ہے جو جنتا اتنا سممان دے کے یوگی جو کا فل محمد دے سکتی ہے آگے بڑھا سکتی ہے اگر ان کے سممان کا دھیان رکھا نہیں گیا تو انیس میں نقصان ہو سکتا ہے اس لیے لوگوں کا بسواس بحال کرو یودہ امید جلد رام مندر بناؤ اور دوسری بات بابری مجد ہندوستان میں کسی بھی کونے میں دیس کا ہندو برداشت نہیں کرے گا برداشت نہیں کرے گا مطلب بنے نہیں دیں کہیں بھی بابری مجد بن نہیں ہے پاکستان میں جا کے بناو ہندوستان میں کوئی بابری مجد نہیں بنے گی بابری اکرانتا تھا آج جو ہندوستان کا مسلمان ہیں بابری کی اولاد نہیں ہیں یہ سارے کے سارے بخوان رام کی اولاد ہیں آگے تھوڑا سوچیں یہ سو سال دیو سو سال پانسو سال پہلے سارے کے سارے ہندو تھے اور انگیزیون ان انکرانتا ہوں نے ڈنڈے کے بل کے اوپر دوا میں لالت میں لوگ میں لے کر کے جب عدستی اس کو اسلام قبول کروایا تو یہ سارے کے سارے لوگ بخوان رام کی سنتان ہیں کوئی بابری کی سنتان نہیں ہیں اس لئے ہمارا سپشت کہنا ہے کہ یودیا کے اندر فبرزام اندر کا اندرمان ہو آج ہندوستان نہیں دیس بدیس میں بیٹھا ہوا ہندو بھی دیکھ رہا ہے تاک رہا ہے کہ کب مودی جی یوگی جی اس بات کا پہل کریں گے لیکن دیکھیں سپریم کورٹ نے جو بات کہی اور یوگی عدیتنات نے بھی اس بات کو سویکار کیا کہ ہندو مسلمان دونوں پکش مل بیٹھ کے سمجھوتا کر کے پیار سے اس مندر کو بنا لیں تو دو باتیں میری ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بابری مسجد بننے نہیں دیں گے مان لیے بابری مسجد کے نام سے کوئی مسجد ہندوستان میں کہیں بنا دی جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ فکر آ دیں گے اس کو اس کی اینٹ کے اوپے انڈیر رکھنے لیں گے ہم کیا مطلب ہے بابر کا ہمارے ہندوستان میں اس اکرانتا کا ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کاشی بیسوانات کا مندر ہے اس کے اوپے سے گلامی کے اپدیک ہٹنے چاہیے مطلب میں ہماری جو کشن جنر بھومی ہے اس کے اوپے وہ گلامی کے اپدیک مٹنے چاہیے کیونکہ آج ہندوستان اجاد ہے آج دیس کا سو کروڑ ہندو سب ایمان کے ساتھ کھڑا ہے جینا چاہتا ہے اور ہندوستان پاکستان بننے کے بعد مسلم بن گیا ایک مسلم راشت تو ہمارا ہندوستان تو ہندو راشت ہونے ہی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ جو مندر پہلے آیودہ مندر کیونکہ ابھی تو صرف آیودہ مندر بننے کی ہی بات ہو رہی ہے تو آیودہ مندر بننے کیلئے ہندو مسلمان اگر دونوں پکش مل بیٹھ کے پیار سے سمجھوتا کر کے دونوں مل کے بنا لیں تو زبا اچھا نہیں ہوگا جھگڑا نہیں ہوگا مارکارٹ نہیں ہوگی تو زبا اچھی بات نہیں ہو جائے گی ہم کوئی مارکارٹ کے حق میں نہیں ہیں اگر یہ لوگ ہندوستان میں سمجھان سے رہنا چاہتے ہیں جینا چاہتے ہیں بھائی چالہ کیم کرنا چاہتے ہیں ان کا سواگت آگئے آئے کہیں کہ ہمارے پرخے بھی رام کی سلطان تھے ہم بھی رام مندر کو بلانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی بیٹھشن نہیں بغیرہ رام مندر جلد جلد بنے کہ سارے آدھ دیس کے کڑوں ہندووں کا یہ بھاو ہے اور ہندووں کو ان کا سمان ملنا چاہیے پانچ لاکھ لوگ بلدان ہوئے ہیں کہاں ہیں بلدانیوں کے نام ابھی ہم نے تہہ کیا ہے بہت جلدی ہندو محاصلہ بھابن مندر مارک پہ ہم ایک بلدانی سمارک بنانے جا رہے ہیں پانچ لاکھ لوگوں کے سمان میں یاد میں ایک بلدانی سمارک بنانے جا رہے ہیں جس میں چوبیس گھنٹے اکھنڈ جو جلے گی جس میں چوبیس گھنٹے رام نام کا جاپ ہوگا جو لوگ بلدان دشن کرنے آئیں گے وہ ہمارے اس سمارکا بھی دشن کریں تاکہ کہیں 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 آنے والی پیڑیاں ہیں وہ اس بات کو جانیں سمجھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو نے رام جلے مکتی اندولن میں اپنے پرانوں کی اہتیاں دے دی تب ہی تو آگے آنے والی یوہ پیڑی کے اندر راش کے پتی دیش کے پتی دھرم کے پرتی پر مٹنے کا بھاو آئے گا اور ہم سب سنت سماج حدو سماج سب سے یہی کہتے ہیں کہ اب سمجھ آ گیا ہے یودیا میں بھبے رام مندر بنے اور اس سے کوئی کم بات ایک پسند ہماری کو بداس نہیں ہے اور موڈی جی کے بات یوگی پہ جو اتنا بسواس کیا گیا ہے اس بات کا سیدھا سیدھا پرمان ہے اور ہمیں پورن بسواس ہے ہم کوئی اس بات کے پر پسند نہیں کھڑا کر رہے ہیں ہمیں پورا بسواس ہے یوگی کی اور موڈی کی جوڑی سو اکڑ ہندووں کی بھاونہ کا سمان کرتے ہوئے جلد سے جلد رام مندر بنانے کارے سرو کرے گی مسلمانوں کو بٹھا کے بات کرو بڑی اچھی بات ہے کوٹ کے طرح راستہ نکالو بڑی اچھی بات ہے اجدے سے لے کر کے آؤ لوگ سوامے بڑی اچھی بات ہے راستہ نکالنے کا کام سرکاروں کا ہے یوپی سرکار کا ہے کندر سرکار کا ہے یہ کام وہ کریں ابھی مقدمے کی بات تھوڑی سی ادھولی رہ گئی جو یہ شریعانتر پالا مقدمہ جو آپ شریعانتر شند کسویکار نہیں کر رہے ہیں آپ پتی کر رہے ہیں لیکن مقدمہ تو چلی رہا ہے آپ گرفتار تو ہوئے ہی تھے آپ کے اوپر مقدمہ آپ آروپی ہیں ہی ہیں تو آپ نے کہا کہ بالا صاحب تھاکرے کا آدیش تھا آپ نے بھی آدیش دیا تھا شیف سینہ کے نورتھ انڈیا پرمک کے ناتے آپ کے ایک ایمیلی بیوز کے اندر شامل تھے اور کون کون شامل تھے اس یوجنا میں کی بابری ڈھانچے کو توڑنا ہی ہے اس میں صرف 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 ہمارے شیف سینہ کے کارکرطہ پتہ دکاری تھے لیکن ملیشور شاہوے ایم پی تھے مارے اس وقت شیف سینہ کے وہ میرے ساتھ تھے ایک ستیس پدھانے ایم پی تھے اس وقت وہ مارے ساتھ تھے وہ یہ بات سفیکار کرنے کو تیار ہیں کہ انہوں نے یوجنا بد طریقے سے اس کو توڑنے کا فیصلہ کیا اور قریانوید کیا وہ سفیکار کریں گے بلکل کریں گے کیونکہ سب ساتھ تھے اور اس وقت بھی ہم نے ٹوٹنے کے بعد بھی ہم نے سفیکار کیا تھا کہ ڈھانچہ ہم نے توڑا ہے کوئی شرم کرنے کی کوئی کارا دن کوئی چھپنے کی بات نہیں ہے یہ دیش کے کروڑوں ہندووں کے سبیمان کی بات ہے پانچ سو سال کا ماتھا کلنگ دھویا گیا ہے جب جائے چھے دسمبر کی کار سیوہ کے لیے میرا بیٹا اس وقت چھ سال کا تھا بڑا پاپا توڑ کے آنا ایسے مت آ جانا جب میرے ایک بیٹے کے من میں یہ بھاو ہے لاکھوں لاکھوں لوگ آئے تھے وہاں نوجوان سب کے گھروں میں یہ بھاو رہا ہوگا اگر وہ چھے دسمبر کو ڈھانچہ نہ ٹوٹتا تو شاید کبھی ٹوٹتا بھی نہیں ہو آپ نے بڑی مہتپون بات کہی اور ہمارے درشکوں نے اس بات کو نوٹ بھی کیا ہوگا اور سوچ بھی رہے ہوں گے آپ نے کہا کہ آپ ڈائنمائٹ لے کے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ ڈائنمائٹ آپ نے کہیں سے خریدہ ہوگا پروکیور کیا ہوگا تو ڈائنمائٹ تو دیکھئے جیسے اب کہیں میں چلا جاؤں خان مارکٹ میں ایکوناٹ پلیس میں کوئی ذرا تھوڑا ڈائنمائٹ دے دینا مجھے ذرا دس کلو تو ایسے تو مجھے کوئی ڈائنمائٹ دے نہیں دے گا تو آپ ڈائنمائٹ لے کے کہاں سے آئے ہیں دیکھئے جب کچھ کام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے سب جیجے تیار کرنی پڑتی ہیں ہمارا بہت بڑا سنگھٹن رہا ہے پورے یوپی میں ہریانہ میں پنجاب میں یوپی میں راجستان میں بیہار میں سب جیجے تیار کرنی تھا وہ سنگھٹن کے ایک سے ایک کارے کرتا جو ہندو ہٹوں کے لئے مرنے اور مارنے کو تیار تھے ایسی ڈیوٹیاں کارے کرتوں میں لگائی گئے تھی وہ سارے کے سارے کارے کرتا جس کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور اپنے اپنی جمعہ داری نبھانے کے لئے پوری طرح مضبوط تھے تو آپ کیول یوجنا بنانے والے تھے اور آدیش دینے والے تھے کہ آپ توڑنے والوں میں بھی شامل تھے دیکھئے کیپٹن نے کام مطلب تیم کا نہیں ترتب کرنا میں ٹیم کا کیپٹن تھا شیف سینہ کی طرف سے نورت انڈیا شیف سینہ پر مکنے آتے ہیں بالا صاحب ٹھاک رہے کی طرف سے میں پدنی دب کرنا تھا سب لوگوں کو لے کے جانا کام کروانا اور کام کروانا اور کام کروانا کے باپس آنا لیکن بالا صاحب نے جو کہا تھا چھ دسمبر کے بعد وہ یہ کہا تھا کہ اگر میرے لڑکوں نے یہ کیا ہے تو مجھے گرو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہی کیا بالا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیا انہوں نے کہا اگر میرے لڑکوں نے کیا تو مجھے گرو ہے انہوں نے اس لئے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت نہ تو اتنا میڈیا تھا نہ گئے موائل تھے نہ اتنی گئے صوبدہ تھے پانچ وجہ کام خطو ہو ڈھنچہ توڑنے کا آٹھ بھئے ہم ٹین میں بیٹھ گئے ڈلیلی آنے کے لئے سیرے چھے وے ڈلیلی آگے ساتھ طریقوں تو ساتھ طریقوں جب ہم ڈلیلی پہنچے تب ساری جاتچا بالا صاحب سے ہوئی ان کو سارا پرکنل بتایا ہم نے اس کے بعد انہوں نے ہمارے پیٹھ تب تبائی مجھے تو ممبئی کے لاکھوں کی سنکھیہ میں ایک بہت بڑا پائکرم کیا گیا وہاں مجھے سمانت کیا بالا صاحب نے کہ یہاں یہ میرا ڈلیلی کا شیر گوئے لوگ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو آج ہمیں ان کی یاد بھی آتی ہے ان کے ساتھ بیس سال ہم لوگ رہے ہیں ہمارے بڑا صاحب شیر تھے شیر لیکن پھر آپ نے ایک الگ سنسطہ راشتر وادی شیف سینہ پھر کیوں بنائی پھر آپ شیف سینہ میں کیوں نہیں رہے کچھ ایسے حالات بن گئے تھے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو جو ایک بچار دھارہ تھی ہندو طب کی اس سے وہ تھوڑا سا ہٹنے لگے تھے بالا صاحب بالا صاحب اٹھا کرے راج اٹھا کرے پرکرن آ گیا پیچ میں تو جب دیکھا ہوئی جو مدہ تھا جو ایک سنگل پھلے کے ہم چلے تھے اس لائن سے ہٹنے جا رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا کر کے اپنے آپ کو ہندو طبادی راشتر وادی ہیں ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آج سے آپ کے شیف سینہ مہاراشتر وادی ہمارے شیف سینہ راشتر وادی تو جو دار آٹھ سے ہم لوگ راشتر وادی ہندو طب کا جھنڈا بلنگ رکھے چل رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی ہندو کے اوپر بات آئے گی ہندو طب کے اوپر بات آئے گی ہم لٹکے آج بھی کھڑے ہیں کل بھی کھڑے تھے اس کے لئے میرے ساتھ ہجاروں ہمارے ساتھی کسی بھی پرکار کا بلدان دینے کو تیار ہیں ہمارا سب کا ایک ہی سنکلپ ہے کہ سمیں آ گیا ہے اب وہاں پر بھبے رام مندر کا نرمان ہو دیس بڑیس کا کروڑوں ہندو آ کر کے رام اللہ کے دشن کریں اور پورے دیس میں رام راجعہ ہو یہ ہمارا بھاو ہے ابھی تو آپ نے بات کی ایودھیا کی اور مندر بنے ایودھیا میں اور آپ نے بابری رہا چاہ توڑا ایودھیا میں بی جے پی اور وشو ہندو پریشت کے اندر ایک ویرودہ بھاس ہے کہ وشو ہندو پریشت لگاتار کہتا آیا کہ ہمیں تین مندر بنانے ہیں ایودھیا، مدھورا، کاشی بی جے پی نے جولائی 89 میں پالمپور ہیماچل میں کیول ایک ریزولیشن پاس کیا کہ ہمیں کیول ایودھیا کا مندر بنانا ہے مدھورا کاشی نہیں بنانا ہے آپ ایک الگ ویچاردھارہ کے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیول ایودھیا کا مندر بنانا ہے کہ مدھورا کاشی کا بھی بنانا ہے ہندوستان میں جتنے بھی گلامی کے پرتیک ہیں سارے مٹنے چاہئے آپ کا مطلب مدھورا کاشی میں بھی آباتورا کاشی بھگوان بھولے شنکر بھگوان رام بھگوان کشن یہ ہماری ہندووں کے تین پربک دیپتہ ہیں بھگوان ہیں اور انہی کے مندروں کے اوپر چاند بجھ کے سیڈنٹر کے تحت نیچہ دکھانے کے لیے ٹیمو لائی جان کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا اس وقت ہم کمجور تھے درے ہوئے تھے دبے ہوئے تھے کچلے ہوئے تھے اس وقت کی بات تھی آج ہم ازاد ہیں آج ہندو جاگ چکا ہے تو ہمارا ایسا ماندنا ہے کہ کم سے کم یہ جو ہمارے کشن جنرل بھومی ہے بنارس کی بھولے شنکری بھومی ہے یہ تو ہمارے پاس آنے ہی چاہیے تو پھر جیسے آپ نے ایک سوچی سمجھی یوجنہ بنا کے بابری دھانچے کو توڑا کیا آپ یہ ہمارے درشکوں کو بتائیں گے کی ویسے ہی کیا آپ یوجنہ بنا کے متورہ میں اور کاشی میں جو مسجدیں ہیں ان کو بھی توڑیں گے دیکھئے آج سرکاریں بدل چکی ہیں دیش کا سوگڑ ہندو جاگ چکا ہے آج موڈی یوگی کا یوگ ہے ہندو تب راشتہ بادی ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اب توڑ فوڑ کرنی پڑے گی جو کام برسوں برس اٹکے پڑے ہیں وہ کام تریکے سے سلکے سے سرکار کرے گی ایسا ہمارا بشواس ہے اور اگر یہ سرکار ان چیزوں سے پیچھے ہٹے گی تو ان کو اب اسی طریقے سے توڑنے کی وجنہ بنائی جا سکتی ہے مطبع سرکار کو توڑنے کی اگر یہ لوگ سرکار کے لوگ ان دھانچوں پر سے کشن جنرل مومی بنارش کی جو یہ چیزیں ہیں ہمارے مندر ہیں یہ ہمارے طریقے سے لکھے سے آیا ہیں گے ہمارے پاس سرکار راستہ نکال لے گی سرکار کوئی ڈیتی بنائے گی ہمارا بشواس ہے کیونکہ بہت سالوں کے بعد ہے ہندو بادی راشتہ بادی سرکار موڈی جی اور یوگی کی آئی ہے لیکن اگر سرکار نے نہیں کیا تو اگر سرکار کنی کارنوں سے ان کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لے پاتی تو دیس کا سوکلوڑ ہندو کچھ بھی قدلوں میں آج سکشم ہے ہم پھر دوارے سے ایسی یوجنہ بھی بنا سکتے ہیں جھوٹ پڑھنے پر تو مطلب آپ جے بھگوان گویل اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مطورہ میں اور کاشی میں بھی مسجد توڑنے کی یوجنہ بنا کے کریاندویت کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر ہم چھید سنبر کو بابری دھانچہ توڑ سکتے ہیں بابری دھانچہ بابری دھانچہ ہے ہی نہیں وہ تو رام مندر ہے ہمارا تو اس لئے ہمارا انرود ہے دیس کے پدھان منتری سے یوپیو کے مکھ منتری سے یوگی سے اور موڈی سے کہ یہ جو آج آپ لوگ اتنی بڑی شکتی میں ستہ میں آئے ہو یہ سوگڑ ہندووں کا بھاو ہے ان کی شکتی ان کی طاقت ہے جو آپ کو دیکھ کے ستہ میں بنچایا ہے ان کا آپ سے آپ سے بڑی امید ہے جنتا کہ آپ ایسا کچھ کرنے گے اور ہمیں پورا بشواس ہے کہ آپ ایسا کریں گے ہم کوئی آپ کے اوپر پسندی نہیں لگا رہے ہیں ہمارے کوئی شک نہیں ہے کوئی یوگی موڈی سرکار کے اوپر یہ نہیں کریں گے ہمارا پورا بشواس ہے کہ آپ کریں گے کیونکہ اس کا جتا جاگتا او دھارن ہے یوگی کو اتر پردیش کا مکھ منتری بڑھانا آج ایک بھگمہ دھاری جس بھگمہ کو پہنے کسینتیس سال سے چل رہا ہوں میں آج ایک بھگمہ دھاری اتنے مڑے پردیش کا مکھ منتری بڑھ کر کے اچھے سسٹم سے وہاں کے پرشاشن کو چلانے ہاں کام کر رہے ہیں تو ہمارا پورا بشواس ہے پربو رام بھگوان کشن بولے شنکر بڑھاری ہمارے یوگی جے کے اوپر اور موڈی جے کے اوپر اپنے کرپا یوں بنای رکھیں اور ان کے نیترتم میں ہمارے سارے کے سارے جو گلامے کے پرتیک ہیں وہ مٹیں ہندوں کا سموان جا کے کھڑا ہو مضبوط ہو ہمارا ہندوستان ہندو راشتر بنے اور پوری دنیا کو جینے کا چلنے کا راستہ دکھائے یہ ہماری پربو رام کا چلنوں میں پراتھنا ہے بہت بہت دہنے بات جیفہ کون گویل جیار بہت بہت دہنے بات انت میں میں اپنے درشکوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے انہیں سو نبے میں دیوراہ بابا کا انٹرویو کیا تھا اسی وشے پہ میں نے پوچھا تھا کہ بابا کیا ہوگا ایودھیا میں مندر بننے کا کیسے ہوگا کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مندر بنے گا نشچنت رہو اس میں کوئی بادہ نہیں ہے کوئی وگن نہیں ہے لیکن وہ مندر جھگڑے سے نہیں بنے گا پیار سے بنے گا ہندو مسلمان دونوں مل کے پیار سے تیار ہو کے اس کو دونوں مل کے بنائیں گے تب وہ مندر بنے گا تو جھگوائن گویل جی اس سمیہ ویسے دھمکی دے تو رہے ہیں کہ توڑ دیں گے اور توڑ دیا تھا لیکن دیوراہ بابا کا کہنا ہے کہ چنتہ مت کرو مندر بنے گا اور پیار سے بنے گا اور ہندو مسلمان دونوں مل کے بنائیں گے اور سپریم کورٹ نے بھی وہی کہا ہے کہ اگر ہندو مسلمان سماج کے دونوں لوگ مل جل کے فیصلہ کر لیں اور کب ہوگا وہ کیولیشور جانتے ہیں سماج بتائے گا کہ وہ مندر کب بنے گا اور کیسے بہت بہت دانے باد نمسکر دیوراہ